بریک کے بعد دخوش آمدید پیپس پارٹی کی جانب سے حسن مرزا صاحب نے بڑی تفصیلاً ساری باتیں بتائی ہیں اور جو جو ڈی پولیٹی سائز کرنے کے لیے اور پولیٹی سائز کے معاملات اور جو واقعات پیش آئے وہ بھی جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھے ہیں چیمہ صاحبہ کیا ان باتوں کا جواب ہے اور کس طریقے سے یہ آپ کی زیرو ٹولرنس والا جو نعرہ ہے اس پر واقعی اپوزیشن مطمئن بھی ہوگی کہ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے حکومت حکومت نے اپنے بھی بہت سارے لوگ پکڑ لی ہیں دیکھیں جو زیرو ٹولرنس اگینس کرپشن ہے اس میں یہ تو بات ایک واضح بات ہے کہ اس میں اپوزیشن تو سیٹسفائی ہو نہیں سکتی بکوز انہوں نے تو کہنا وکٹمائز ہوئے سیٹسفیکشن ہونی ہے اداروں کی اس ملک کے اٹھارہ کروڑ عوام کی اس کے بعد میں ان کو بتا دوں کہ کیپی کے واحد ایسی گورنمنٹ تھی جنہوں نے اپنا ہی منسٹر کرپشن چارجز پہ جیل میں ڈالا یہ کسی اور صوبے میں آج تک مثال ملتی نہیں ہے جہاں تک یہ ابھی ذکر کر رہے تھے علیمہ خان صاحبہ کو ہم میں سے کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا وہ ایک ازاد انڈیپینڈن شہری ہے ان کے ساتھ ادارے جس طرح سے مرضی ٹویٹ کریں وہ اپنا آکے جواب بھی خود دیں اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی پرائم منسٹر کی بہن نے اگر کوئی 50% دیا ہے نہ آج تک یہ پوری پوری جماعتیں اپنی لیڈرشپ کی کرپشن کو جس طرح سے آکے ڈیفینڈ کرتے ہیں نہ حسن مرتضی صاحب نے کرپشن کی ہوئی ہے نہ مرزا صاحب نے کی ہوئی ہے یہ آکے جواب جن کے پاس منی ٹریل اپنا نہیں ہے یہ ان کی کرپشن کو آکے بتاتے ہیں کہ ان سے دنیا میں بڑا نیک اور پرہیزگار لیڈرشپ نہیں ہے یہاں تک بات رہے کہ پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی اپنے کسی بھی ایسے بندے کو جس سے صرف بلڈ ریلیشن ہے ڈیفینڈ نہیں کرتی جو کہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے ویسے بھی ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہماری پارٹی کی کوئی عوضے دار نہیں ہے وہ ہماری گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے اور جو ان کو چاہیے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ نیب نے ان کے ساتھ انتیازی سلوک کی ہے تو یہ کورٹ میں جائے ہم میں سے کوئی حصہ بھی نہیں بولے گا ایس بیٹر آپشن کہ آپ کورٹ میں جا کے یا نیب میں جا کے اس کیس کو پرسو کریں بجائے اس کے کے ٹاک شوز کی زینت بنائیں اگلی جہاں تک بات رہ گئی کہ پرفارمنس جو ہوتی ہے نا پرفارمنس کا کرائٹیریا میں یہ سمجھتی ہوں دیمارکرسی کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اگر عوام سیٹسفائے ہوئے اگر اس ملک کا میڈیا جو کہ ہر وقت ہرے کی بات پر اس کے بعد ان کی بھی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ کیپچر ہوئی ہوئی ہیں اور پرفارمنس کی جو ہے نا جو کسوٹی ہوتی ہے وہ اوپر سے آکے نہ فرشتوں نے بتانا ہے نہ کوئی وہی نازل ہونی ہے وہ جو مخلوق خدا یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اگر وہ ان کے حالات پہلے سے بہتر ہوئے اگر وہ ہمارے جتے بھی ہمارے جو منصوبے ہیں ان کے بینیفیشری ہوئے تو وہ ان کو خود ہی اگلے الیکشن میں جو کہ لوکل باڈیز کا الیکشن ہوگا اس میں جواب دے دیں گے اور اگر ہم پہوام نہیں کرتے تو پھر ہمیں اس ملک کے عوام پہ رول کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اور لائف آئے ہیں اور اگر ہم پہوام نہ کریں اور اگر ہم برے کام کریں تو ہمیں پھر چھوڑیں میرزا صاحب ایک سیکنڈ بات کروں گا میرزا صاحب ایک سیکنڈ میری گزارش ہے جی میں نے کسی عدالت میں نہیں جانا میں پاکستان کا ایک شہری ہوں اور ٹیکس پیر ہوں اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ حکومت ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس پہ ایکشن لیں آپ نے کاروائی کرنی ہے عدالتوں میں جانا کوئی ضروری نہیں کہ شہری جائیں جب ایک آپ ہیں حکومت ہیں تو آپ کیوں نہیں وہ مسئلہ حل کرتی جو آپ کو نظر آتا ہے اگر میں کسی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے تو آپ ضرور گلہ کریں میں پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے اور میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کروں کیوں نہ کروں میں لیکن میں آپ کے اس پروگرام میں بیٹھ کے کسی کو ڈیفینڈ ذاتی احسیت میں نہیں کر رہا اور یہ میرا حق ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ گنمنٹ ہیں اور یہ یہ آپ کی گنمنٹ میں خامیہ ہیں اس کو دور کرنے آپ کو کیا عرض ہے آپ مجھے جواب دیں کہ آپ نے اعتصاب کمیشن ختم کیا میں مانگ رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود فرما رہی ہیں کہ 50% اگر کسی پرائیم منسٹر کے ریلیٹیو نے یا اس کے بہن نے دیئے ہیں تو یہ بھی پہلی مثال ہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلی مثال ہے تو اس کو مثال بنا دیں کہ ان کو کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا کسی نے روکا نہیں ہے ان کے ریڈ وارنٹ کب جاری ہو رہے ہیں ان کو واپس لانے کی تیاری کب ہو رہی ہے اس کا آپ روڈ میپ دے دیں یہ مجھے کہنی کی کیا ضرورت ہے کہ میں عدالت میں جاؤں جب میری حکومت موجود ہے آپ موجود ہیں تو میں عدالتوں میں ضرور جاؤں بائی دوے حسن مرتضی صاحب ان کے ریڈ وارنٹ وہ اس ملک کی وزیر اعلیٰ تھی وہ پبلک آفیس ہولڈر تھی وہ یا اس ملک کی کسی بہت بڑے سوبے کی وزیر اعلیٰ تھی سوبے کو چلا رہی ہو یا نہ چلا رہی ہو یا عام آدمی اگر کرپشن کر کے بھاگ جائے تو کیا اس پہ کوئی چارجز نہیں ہے عام آدمی کو پورا حق ہے کہ وہ یہاں پہ کرپشن کر کے چلا جائے آپ ایویڈنس لے آئے نا آپ ایویڈنس لے کے نیاب میں جائے اس سے بڑی ایویڈنس کیا ہے کہ آپ خود بتا رہی ہیں کہ انہوں نے 50% جو ہے وہ ایف بی آر کو دیئے ہیں اچھا چیمت میں بہت بھی کریں میں پوئی تھا ایویڈنس میں نے نہیں دینی آپ کی بات جو ہے وہ ایویڈنس ہی ہے آپ خود تسلیم کر رہی ہیں کہ انہوں نے 50% دیا ہے اور یہ پہلا واقعہ ہے 50% کسیز کا دیا ہے نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جو کراچی کے فلودے والے جو اکاؤنٹ سے وہ آپ کا کام ہے اس کی انکوائری کرنا فلودے والے کی انکوائری کرنا آپ کا کام ہے فلودے والے کا جس سے کوئی ریلیشن ہے جس سے کوئی افلیشن ہے آپ نے یہ پوچھا کہ جو اپنا جو زرداری ساتھ کے لیوں کا اچھا بات کر رہا ہے آپ کے پاس لیے بات کر رہے ہیں اچھی شہری اور کچھے پارلیمنٹیرین کی اور میرے سے سبوک باندھیں اور میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی نہیں میں کاروائی کا کہہ رہا ہوں کرنے کا آپ گورنمنٹ ہے آپ نے کاروائی کرنی ہے آپ کہہ رہی ہیں آپ فکس کر دیں جی معاملہ فکس کر دینا کاروائی تو ہو رہی ہے بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اچھا حسن مرتضی صاحب ایک سیکنڈ صرف ایک بات انشاءاللہ تعالی آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں میں بھی نیر فیوچر ایک ایسی لیجسلیشن ہونی جاری ہے جس میں حسن صاحب کو بڑی خوشی ہوگی کہ اس ملک میں جن پر واضح کرپشن کے ثبوت مل جائے جن پر کرپشن ثابت ہو جائے اور وہ پبلک آفیس ہولڈر ہوں وہ اپنے آپ کو لیڈر کہلاتے ہوں وہ آوان کے نمائندے ہوں ان کو ڈیتھ سنٹینس ہونی چاہیے ایک کو یہ میں بتاو یہ بڑی اچھی مرانہ صاحب مرانہ صاحب مرانہ صاحب مرانہ صاحب مرانہ صاحب میرا ملک لوٹا ہوا ہے میں کیونکہ سارے سارے سالے سارے مجھے سمجھ کچھ نہیں آرہی مرانہ صاحب جسے سب سے بڑا ڈاکو پجاہ مرانہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کس کو ڈاکو کہتے تھے بھاجی آپ کو پتا ہے کس کو ڈاکو کہتے تھے جسے اب سپیکر بنا گیا جو پچھلے دس سالوں میں خادمہ اللہ نے جس ڈاکو کو پکڑا نہیں پچھلے دس سالوں میں میرا کہلے خادمہ اللہ صرف جاد رہے تھے رات کو سوتے نہیں تھے انہیں کچھ یاد ہی نہیں تھا اس ملک میں اتنے بڑے بڑے ڈاکو آپ لوگوں کی گونڈ گورننس میں نیچے پھرتے رہے اور لاہور کے اندر تھے وہ اتنے بڑے بڑے ڈاکو اور آپ لوگوں نے پکڑا ہی نہیں کیا سلیپنگ پل تھا کہ وہ جاد رہے تھے خادمہ اللہ صاحب مرانہ صاحب کی بات کہتے ہیں جو صادق اور امین ہے اگر وہ صادق امین نہیں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ کہہ دیں نہیں خادمہ اللہ نے کیوں نہیں پکڑیں گے نیازے صاحب تو پکڑیں گے آپ فکر نہ کریں مزر صاحب آپ انشاءاللہ ہم کونے کونے سے چون چون کے چور پکڑیں گے فکر نہ کریں لیکن آپ بتائیں کچھ نے دس سالوں میں آپ نے کتنے چور پکڑیں مرانہ سے کسی اور نے مرانہ سے اینارو مانگا بھی نہیں اور انشاءاللہ مانگے گا بھی نہیں ہماری وہ بین ہے اگر اسے اینارو دینا چاہتا ہے ہمیں کوئی طرح کیونکہ آپ کو ملنا نہیں ہے تو مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے ہمیں تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کراس ٹاک سے بہت سارا کام رہ جاتا ہے بہت سارے ایجنڈاز سامنے نہیں آتے چیما صاحبہ بہت شکریہ مرزا صاحب بہت شکریہ حسن مرزا صاحب بہت شکریہ اور اپوزیشن کے ایجنڈاز میں اگر عوام شامل ہو جائے حکومت کے ایجنڈاز میں بھی عوام شامل ہو جائیں تو ان کی بہتری کے لیے کام ہونا شروع ہو جائیں تو حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اپوزیشن کا کام ہے حکومت کو ٹریک پر رکھے اور ٹف ٹائم ضرور دے لیکن ایشیوز کے اوپر اور حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ اچھی پولیسی سے لوگوں کو جمہوریت کے سمرات ان کے گھر تک پہنچائے ہمیں اجازت دیجئے اللہ ان کے پانچے